بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمران اسلام سٹوڈیو کے معزز خواتین و حضرات امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت آفیت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیریت آفیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے آج ماہِ ذلحجہ کی فضائل اور ماہِ ذلحجہ کی فضیلت کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور ذلحجہ کے پہلے دس دنوں میں کون سی ایسی دعا کرنی چاہیے جس کے ذریعہ اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہو جائے اس کو لے کر حاضر ہوا ہوں ذلحجہ کا حاصف وظیفہ جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں تو آج جو ذلحجہ کے دس دنوں کے فضائل ہیں وہ لے کر حاضر ہوا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل کے پہلی محتوی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے تو چلتے ہیں آج کے اس وظیفے کی طرف وظیفہ کچھ یوں ہے کہ پہلے دس راتوں کی فضیلت قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان دس راتوں کی قسم اٹھائی ہے ان دس راتوں میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں اور عشاء کی نماز کے بعد دو رکات صلات و توبہ پڑھ لیں دو رکات صلات و توبہ پڑھنے کے بعد تین بار آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لینا ہے اور ایک تسبیح استغفار کی کر لینی ہے استغفراللہ ربی من کل ذمب و اتوب الی اس کی یا استغفار کی تو معاذ سمینے کرام پھر آپ نے تین بار درود پاک پڑھ لینا ہے اب جو مقصد بھی آپ کا ہے انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہو جائے گا جو حاجت بھی آپ کی ہے وہ حاجت پوری ہو جائے گی اور انشاءاللہ العزیز اگلے سال تک آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور دعا کچھ یوں مانگئے کہ اے اللہ ان دس راتوں کی جو فضیلت ہے جو برکت ہے جو نور ہے تیرے پاس وہ مجھے بھی عطا کر دے تو معاذ سمینے کرام اللہ سب کچھ عطا کر دے گا ایسے اندہ وضائف کے لئے معلومات جڑے رہیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس وضیف کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ